ہلو ایفر باری میں ہوں وشال لی وائبین وشال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یار اندھی کار اور آج آپ کو یار اندھی کار کے اندر ہم دکھا رہے ہیں ہونڈا کی ایلیویٹ جس کو میرے پرانے شورٹ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بار اور میں وہاں پر سپیشلی کہتا ہوں کیونکہ مجبوری کا نام ایلیویٹ ایک پوزیٹیو اینگل میں ہے وہ کیونکہ ہونڈا کو ایسیوی سیگمنٹ کے اندر ایک ریزنیبل پرائس ایک کمپیٹیٹیو پرائس کے اندر مارکٹ میں گاڑیاں اتارنی تھی جہاں پر کریٹا آلریڈی تھی بریزا آلریڈی تھی اور اور بھی بہت سی گاڑیاں سیل ٹاوس کیا کی کہہ لیجئے تو اس سیگمنٹ کے اندر ہونڈا کو بھی گاڑیاں نکالنی تھی کیونکہ وہ مجبوری بن گئی تھی کیونکہ لوگوں اور گاڑیاں پرائس کر رہے تھے تب جا کے کہیں ہونڈا نے یہ ہونڈا کی ایلیویٹ ڈیزائن کر کے بھارتی بازار میں اتار دی تو مسکولر لک ہے گاڑی کا انڈاؤٹیڈلی صرف پیٹرول انجن کے اندر آتی ہے ڈیزل نہیں آتی ہے تو یہ سبھی باتیں ہم آج اس ویڈیو کے اندر کریں گے فرنٹ سے لک دیکھنے جیے بڑا سا میسیب لک فرنٹ گریل کا اوپر کروم فینش آپ کو وہاں پر دیکھنے میں مل رہی ہے سینٹر میں ہونڈا کا لوگو پروڈیکٹر ہیڈ لیمپ ڈیمانڈ کٹ ایلوائی ویلز ملتے ہیں دو سو پندرہ پچپن آر سترہ یعنی کہ سترہ انچ کا ریڈیل آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا بڑے بڑے ORVM اور سپیٹران انڈکیٹرز ریکوست سنسر یہاں پر ہے پریس کیجئے اور انٹر کر جائیے اوپر آپ کو شاک فین انٹینہ مل جاتا ہے اور ساتھ میں یہ ہوف ریل سلور کلر کے پیچھے آ جائیں تو یہاں پر آپ کو کنیکٹیڈ ٹیل لیمپ والا ڈیزائن جو آئے کل بہت ٹرنڈنگ ہے تو ان کو بھی دینا ہی پڑا کچھ ایسی دیکھتی ہے اس کی کنیکٹیڈ ٹیل لیمپ اور سینٹر میں ہونڈا کا لوگو اور یہاں پر لکھا ہے ایلیویٹ یعنی کہ مارکٹ سے اٹھ کر یا مارکٹ سے اپ مارکٹ دکھنے کے لیے ایلیویٹ وہ اس کا میننگ ہے 360 view camera مل جاتا ہے یہ دیکھیں ایک یہاں پر ہے ایڈاس اس کے اندر آتا ہے ایک رائٹ آوار بھی ام پہ ہے فرنٹ پہ ہے فاغ لیمپس بھی آپ کو پروڈیکٹر کے اندر ہی ملتے ہیں گاڑی کے اندر اب اگر بات کریں انٹیریر کی تو کچھ ایسا دیکھتا ہے گاڑی کا انٹیریر سب ہی کنٹرولز آپ کو سٹیرنگ ویل پہ مل جاتے ہیں فل بلاک اور بیج کلر کا اس کا انٹیریر ہے سینٹر میں آپ کو مل جاتا ہے آم ریسٹ یہ پٹیکولر موڈل جو ہے وہ آٹومیٹک والا ہے سی بیٹی دوستو ونٹیلیٹڈ سیٹس تو آپ کو اس کے اندر نہیں ملے گی پرائس کی اگر بات کروں تو بارہ لاکھ اٹھانوے ہزار سے اٹھارہ لاکھ بہتر ہزار آن روڈ چنڈگڑ میں اس کا پرائس ہے پندرہ سو سی سی کا اس کے اندر آپ کو انجن ملتا ہے جو کہ بہت ہی ریفائنڈ ہے وہی سیم ہونڈا سیٹی والا انجن ہے بٹھاں اس کو ڈی ٹیون کیا ہے ری ٹیون کیا ہے تاکہ وہ ایسیو وی کے انسار کمپیٹیبل ہو جائے اور آپ کو وہ پاور اور آپ کو وہ کمفرٹ دے سکے یہ گاڑی سکھ سپیڈ مینول کے اندر اور سیون سپیڈ آٹومیٹک کے اندر یعنی سی ویڈی کے اندر آپ کو مل جاتی ہے بہت ہی کانفیڈنٹ اور موڈرن ڈیزائن اس میں آپ کو دے رکھا ہے اور لک بھی شاندار ہے جو ایڈیس فیچر آپ کو اس گاڑی کے اندر ملتا ہے ہونڈا اس کو ہونڈا سینسنگ کے نام سے بلاتی ہے گاڑی کے اندر آپ کو آٹو فولڈ اور آر وی ایمز ملتے ہیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی بڑیہ گراؤن کلیرنس ملتا ہے جو آج کل ہر کسی کو چاہیے اسی لئے تو لوگ سیڈین سے ہٹ کر اب ایسیو ویز کرید رہے ہیں تاکہ بڑیہ گراؤن کلیرنس ملے اگر آپ شوکین ہیں ویکنس پہ گھومنے کے یا کہیں لاؤنگ ڈرائے پہ جانے کے تو اس کے اندر آپ کو 458 لیٹر کا ووٹ سپیس ملتا ہے جو سیگمنٹ میں کافی بڑا ہے 10.25 انچ کا ایڈوانز ڈ ایچ ڈ آپ کو انفرٹینمنٹ سسٹم مل جاتا ہے اور مل جاتا ہے آپ کو اس کے اندر 8 سپیکرز کا پریمیم ساؤنڈ انڈرویڈ آٹو اور ایپر کار پری بھی آپ کو گاڑی میں ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو وائرلیس سمارٹ فون چارجر بھی گاڑی کے اندر ملتا ہے ٹاپ موڈل میں صرف بڑ دوستو اتنے پیسے لینے کے باوضورد بھی اس گاڑی کے اندر آپ کو ونٹیلیٹڈ سیٹس نہیں ملتی ہیں جو کہیں نہ کہیں لوگوں کو ملال رہا ہے کہ کیوں اس گاڑی کے اندر آپ کو ونٹیلیٹڈ سیٹس نہیں مل رہی ہیں ملنی چاہیے جتنے پیسے آپ لے رہے ہو اس حساب سے ونٹیلیٹڈ سیٹس دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے چاہیے ٹاپ موڈل میں دے دو یا میڈ موڈل میں دے دو پر ملنا چاہیے اس کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں انڈیا میں ویسے سمرز بہت زیادہ ہارش رہتے ہیں تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے سنروف ضرور ہے سو اسی کے قریب اس کی سیلز ہوئی تھی گاڑی کی اور جب جون مہینہ ختم ہوا تو کرتے کرتے وہ اکیس سو گاڑیوں تک ہی رہ گئی تو بہت کم نمبر ہے یہاں پر کریٹا کی بات کریں تو وہ تو بہت زیادہ گاڑیاں بیج دیتے ہیں اور اگر اور سین سیگمنٹی گاڑیاں تو وہ بھی کافی اچھے نمبر نکال کے آ رہے ہیں اگر آپ اس کے جنوری سے لے کر جون تک کے سیلز پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسے میں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو خود بیان کر رہے ہیں کہ ہاں اس کی popularity ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے ہاں جن کو ہونڈا ہی پسند ہے ہونڈا کا انجن پسند ہے اور وہ SUV لینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس کے طرف رکھ کر سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں اور شاید وہی لوگ لے رہے ہیں ادر ویس باقیوں کو دماغ پر صرف کرٹا ہی چڑھی ہوئی ہے یا پھر مہندرہ کی XUV 7OO یا 5OO جو اب نہیں آتی بہت ہاں 3XO آ چکی ہے پر وہ اس سے سائز میں تھوڑی چھوٹی ہے تو اگر آپ کو کرٹا والا سیگمنٹ کیا والا سیگمنٹ دیکھنا ہے تو یہ گاڑی آپ کے بریکٹ میں فٹ بیٹھتی ہے باقی چوئیس اپنی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل اپنے نئے آئے تو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا دوستوں اور دیکھتے رہے ہیں چینل یار اندکار خوش رہے ہیں مست رہے ہیں زبردست رہے ہیں and drive safe چینل یار اندکار 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 موسیقی